جب تم اس لیے شادی کرو گے کہ تم سکون حاصل کرو تو پھر خداوند عالم تم دونوں کے درمیان جب تم نکاح کرو گے تو خدا تم دونوں کے درمیان محبت مغدد ڈال دے گا اچھا سکون ویسے تو حاصل نہیں ہو سکتا مگر یہ کہ آپ ان چیزوں کو جو انسان کی نیڈز ہیں وہ آپ فل فل کریں جب آپ اس کی نیڈز کو فل فل کریں گے اسی طرح سے جو اس کو چاہیے اور آپ اس کے رائٹس بھی اس کو دیں گے کہ جو خداوند عالم نے رکھے ہیں تو آٹومیٹکل سکون آنا شروع ہو جائے گا کیونکہ دیکھیں خداوند عالم نے اس کائنات کو ڈیزائن کیا ہے وہی اس کو بنانے والا ہے وہی اس کا خالق ہے اور وہ ہمارا بھی خالق ہے تو اس نے جو ایک سلسلہ بنایا ہے ایک ریالیٹیز کا ایک نیچرل قوانین کا کائنات کے اندر جس کو ہم law of nature کہتے ہیں تو جب خدا نے آپ کو ڈیزائن کیا اور اس نے آپ کو اسی طرح ڈیزائن کیا کہ آپ کو ایک life partner کی ضرورت ہے یہ انسان خود اپنے اندر سے ہی محسوس کرتے ہیں جب وہ بچپن میں ہوتا ہے چھوٹا ہوتا ہے اسے ماں واگ کی محبت کی ضرورت ہوتی ہے اس سے ایک نوجوان ہوتا ہے اس میں companion کی ضرورت ہوتی ہے لیکن جب وہ بڑھا ہو جاتے ہیں اور meچور ہو جاتے ہیں تو وہ اپنے اندر اس چیز کو محسوس کر رہا ہوتا ہے کہ اسے ایک company کی ضرورت ہے جس کے ساتھ وہ اپنے فیلنگز کو شیئر کرے تھوٹس کو آئیڈیاز کو پرابلمز کو شیئر کرے جو اس کا اونسٹ ہو وہ اس سے اونسٹ ہو جو اس سے محبت کرے وہ اس سے محبت کرے